دوستو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جمانت ملنے کے بعد بھی قیدی جیل میں ہی بند رہ جاتے ہیں بیل باؤنڈ ہو یا پھر دوسرے ایسے جھمیلے میں وہ فس جاتے ہیں کہ ان کی جیل سے رہائی ممکن نہیں ہو پاتی ہے لیکن سپریم کورٹ نے ساتھ اہم آدیس جاری کر کے قیدیوں کی رہائی کو ممکن بنانے کی کوشش کی ہے تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں کہ کس طرح سے ساتھ ستریے پروگرام کے جرے سیرست عدالت نے قیدیوں کو امید کی ایک نئی کرن دکھائی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں یہ جان لیتے ہیں سو نمسکر دوستو میرا نام ہے راول سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈو ہیلپس دوستو ایک دن کے بھیتر کورٹ کو بھیجنا ہوگا بیل آرڈر جس کورٹ سے قیدی کو جمانت ملی ہے اسے ہر حال میں آدیس کی سافٹ کاپی جیل سپریڈنٹ کو ایمیل کے جریعے بھیجنی ہوگی یہ کاپی آدیس جاری کرنے والے یا اس سے اگلے دن تک بھیجنی جروری ہے جیل عدیچک کو ای پرنجس سافٹ ویر میں جمانت کی تاریخ کی انٹری کرنی ہوگی جیل عدیچک دیں گے ڈی ایل ایسے کو اطلاع دوستو جمانت دیے جانے کے سات دنوں کے بعد بھی قیدی کی رہائے نہیں ہو پاتی ہے تو جیل عدیچک کی ڈیوٹی ہوگی کی وہ ڈی ایل ایسے کے سچیو کو اطلاع دیں سچیو کسی ایڈوکیٹ یا پھر والینٹیر کی ڈیوٹی لگائے گا یہ لوگ قیدی کی رہائی کو سنشتر کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کریں گے نیشنل انفور میوٹک سینٹر یعنی نائی سی ای پرنجس کے سافٹ ویر میں اس طرح کے پراؤدھان کرے گا جسے سے جمانت کی تیت کے ساتھ قیدی کی رہائے کی تاریخ جیل کے سافٹ ویر میں درج ہو جائے گی سات دنوں بعد اگر قیدی رہا نہیں ہوتا ہے تو اپنے آپ ایمیل ڈی ایل ایسے کو چلی جائے گی ڈی ایل ایسے قیدی کی آردھک استدھ کو دیکھے گا اگر وہ جروری سرطے پوری کرنے کی استدھ میں نہیں ہے تو قیدی کی شوشتیو ایکنومک کنڈیشن کی ایک رپورٹ اپنے لوگوں سے تیار کرائے گا اس رپورٹ کو کوٹ کے سمجھ رکھے گا اس کی کوشش ہوگی کہ قیدی کو ریایتیں دلائی جا سکیں تیمپریری بیل دے سکتی ہیں کوٹ دوستو اگر قیدی درخواست کرتا ہے کہ وہ رہائی کے بعد بیل بانڈ اور شوٹی جمع کرا دے گا تو کوٹ اس کی استدھت پر وچار کر کے اسے تیمپریری بیل دے سکتا ہے یہ جمانت ایک تیہ سمیودی کے لیے ہوگی اس کے بھیتر قیدی کو بانڈ کے ساتھ شوٹی کوٹ میں جمع کرانی ہی ہوگی اگر رہائی کے ایک ماہ بعد بھی قیدی بیل بانڈ یا پھر شوٹی جمع نہیں کر پاتا ہے تو سمبندیت کوٹ معاملے کا سوطہ سنگیان لے سکتی ہے وہ یا تو آدیز کو موڈیفائی کر سکتی یا پھر قیدی کو رہا دینے کے لیے جروری چیزیں جمع کرنے کی میاد میں اجافہ کر سکتی ہے لوکل شوٹی کو کر سکتے ہیں نظر انداج کئی بار دیکھا گیا ہے کہ لوکل شوٹی نہ دے پانے کی وجہ سے قیدی کی رہائی نہیں ہو پاتی ہے ایسے معاملوں میں کوٹ پھر سے ویچار کر کے اس شرط کو بھی ہٹا سکتی ہے جسٹس سنجے کشن کال اور جسٹس ایسے اوکا کی بینج نے کہا کہ ایسے معاملے میں لوکل شوٹی کو ہٹا دیا جائے تو ٹھیک ہی ہے تو دوستو جو بھی ویچارہ دن قیدی ہیں اور جنہوں نے اپنے بیل کیلئے اپلائی کیا ہے اور ان کی بیل ہو گئی ہے لیکن ریہائی نہیں ہو پا رہی کہیں کہیں ویریفیکیشن رکا پڑا ہے یا وہ جمانتدار داخل کرنے میں آسمرت ہے تو ان کے لئے سپریم کورٹ کی یہ نئی گائیڈ لائنز رامباد ثابت ہوں گی اور آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت